بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ادنان یوسف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایو آئی کیو آفیشل ایک سو چونسٹھ کا بیان ریکارڈ کرانے کے بعد آزم خان صاحب خلائی مخلوق ہو گئے اور ان کے بیان کی توجیح تشریح وضاہ سراحہ تفسیر تفہیم بیان کی ان کے نمائندہ خصوصی رانہ سناؤلہ صاحب نے اور اس کے ساتھ وزیر قانون صاحب نے کہا یہ کہ دو سال سے لے کے چودہ سال تک کی سزا ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کو اور اس کے ساتھ سنگین سزائیں بھی ہو سکتی ہیں اس کے پر بات کریں گے اس کے ساتھ پی ٹی آئی کے بائیس لوگوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ ڈالا اور اس کے انعام کے طور پر راجہ ریاض صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنا دیا گیا مطلب حضب اختلاف کے لیڈر راجہ ریاض صاحب کہتے ہیں کہ تین نام مہدوں گا تین نام وزیراعظم صاحب دیں گے اور ان چھے ناموں میں سے ہم ڈیسائٹ کریں گے کہ نگرا وزیراعظم کون ہونا چاہیے شرط یہ کہ وہ نگرا وزیراعظم سخت ترین عمران خان صاحب کا دشمان ہو اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ آفر محدود مدت کے لیے مطلب صرف تین ہفتے رہ گئے ہیں آفر ختم ہونے میں جس کے اندر آپ جائے وہ قانون جس طرح کا چاہے اپنی مرضی کا آپ قانون لے آئیے اچھا جس طرح کے چاہے مقدمات کے اندر آپ بری ہو جائیے چاہے وہ اپن ان شٹ کیس ہو اس کے اندر بھی آپ بری ہو جائیے اور پھر جس کو چاہے جیسا چاہے نوازیں اور پھر جس کے ساتھ جیسا چاہے آپ ظلم کر لیں یہ آفر ختم ہونے والی ہے بارہ دوست اس کے پر واپ کریں گے تو شروع کرتے ہیں کہ ایک آدمی جو کہ ایک مہینے سے غائب ہے عدالتیں کچھ نہیں کہا ہیں کچھ پتہ نہیں اس کے بعد وہ مہینے بعد آدمی نموذار ہوتا ہے اور ایک سو چونسٹ کا بیان ریکارڈ کرا لتا ہے ارے بھائی جب آپ نے ٹیک کری لیا تھا ان کو آپ نے کنونس کری لیا تھا وعدہ ماہ گواہ بننے پر تو ہفتہ ڈیڑھ افتہ اور رک جاتے تاکہ آپ بقاعدہ انہیں پڑھا لیتے سکھا دیتے رٹا دیتے اور پھر پریس کانفرنس کرواتے پریس کانفرنس کے اندر آپ اپنی مرضی کے چینل کے لوگ لائے بٹھا دیتے جو ان سے وہ چار سے سوال کرتے جو آپ نے ان کو پہلے سے رٹائے ہوئے ہوتے ان کا جواب دیتے شو تو اچھا جاتا ہے نا فلاپ تو نہیں جاتا جس طرح سے آپ اس سے پہرے کرتے ہیں فلاپ شو جس طرح ابھی ریسنٹلی آپ نے کیا پی ٹی آئی پی کا کیا تھا فلاپ شو مطلب جس کے اندر اس سیکیریٹی کے اندر آپ نے لوگ لائے لائے بٹھا دیئے جن سے کوئی بات نہیں کر سکتا جن کے پاس کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں تھا کہ آگے انہوں نے کرنا کیا ہے کیا ہے ستاون لوگ لائے بٹھا دیئے گئے اور ان سے جو وہ اناؤنس کروا دیئی پارٹی کہاں ہیں کدھر ہیں کیسے کچھ پتہ نہیں ہے بھی تک ان کا تو پرحل اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے اس سے پہلے جو ایک اور شو کیا تھا آئی پی پی والا وہ بھی کچھ ملتا جلتا ہی شو تھا تو یہ شو تو اچھا کریں آخر رہا ہے انڈ ہو رہا ہے آپ کا انڈ میں جاتے جاتے تو ایک اچھا شو کر کے جائیں تو بہرحل اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں کہ رانہ سناؤلہ صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے نمائندہ خصوصی بن کر آزم خان صاحب کے جو وہ بتایا کہ سائفر کو جو ہے آپوزیشن اور سیپلشمنٹ کے خلاف بیانیاں بنایا سائفر اپنے پاس رکھا حکومت بچانے کے لئے استعمال کیا ایسا انہوں نے بیان میں کہا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ وزیر قانون وہ آگئے اور انہوں نے بھی پریس کانفرنس کر دی انہوں نے کہا جی دو سال سے لے کے چودہ سال تک چودہ سال تک سزا ہو سکتی کہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ بنایا جائے گا اور سنگین سنائے بھی ہو سکتی ہیں کر لیں بعد تو بہرحال اس کے ساتھ جو عمران خان کہتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنے پیر پر کل ہاری نہیں کل ہارا مارا ہے کیونکہ وہ جب وہ پرائیم منسٹر چاہے اس وقت بھی جو ہے وہ جلسے کے اندر وہ لہرہ لہرہ کے سائفر دکھا رہے تھے کہ یہ دیکھئے جی یہ سائفر آیا وہ انہوں نے اس کی حقیقت بھی بتائی انہوں نے کہا کہ جی یہ مارچ میں جو ہے ان کے جو واشنگٹن میں امبیسیڈر جو تھے اسد مجید صاحب کو یہ دیا گیا اور اس میں کہا یہ گیا کہ عمران خان کو عدم اعتماد کے طرح اٹا دیں گے اگر نہیں ہٹائیں گے تو سنگین اتائی جوں گے اور اگر آپ ہٹا دیتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا اور سائفر دیا گیا خاص طور پر باجوا صاحب کے لیے کیونکہ بقول عمران خان صاحب کے کہ پاکستان میں گورنمنٹ صرف ایک ہی آدمی گرا سکتا ہے اور وہ ہے آرمی چیف اور آرمی چیف کون تھے باجوا صاحب سو باجوا صاحب نے جو ہے وہ اپنے طور پہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ کیا اور ایگزیکیوٹ کر کے عمران صاحب کو عدم اعتماد کے طرح ہٹا دیا بقول عمران خان صاحب سو اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جی وہ سائفر ایک سازش تھی جو کہ کیونکہ وہ انہوں نے بہت دفعہ کا اور پلس ایک دفعہ دی نیشنل نہیں انٹرنیشنل میڈیا پر ایک دفعہ دی بارہ دفعہ لا تعداد دفعہ انہوں نے انٹرویوز دیا اور اس میں یہی سیم باتیں کی گئیں جو اب یہ دوبارہ کر رہے ہیں مطلب وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں سازش ہے وہ تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ یہ وہ میرے خلاف اس نے سارا کچھ کیا وہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں سارا کچھ اس وقت سے ہو رہا ہے تو آپ کے پندرہ مہینے کے بعد کیوں خیال آ رہا ہے کہ ہم گھما پیرا کے جوڑ تھوڑ کے یہ مقدمہ ان کے پر ڈال دیں سو اس طرح کا مقدمہ جو ہے وہ ایک پرابلی بھی ہے کیونکہ حاصل وصول تو کچھ نہیں ہوگا جس طرح سے بہت سارے مقدمے ہیں اسی طرح سے ایک مقدمہ ہے ویسے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آج آزم خان صاحب جو ہے وہ انہوں نے بیان ریکارڈ کروایا ہے نیپ کی راولپنڈی کی برانچ میں وہ جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے اس کے بعد بھی ہم ان فیوچر تفصیلات آئیں گی کہ وہ کیا انہوں نے ریکارڈ کک کرایا کیا کہا کیا نہیں کہا حالانکہ اب ان سے ایک پریس کانفرنس کروا دینی چاہیے تاکہ وہ پریس کانفرنس کریں اور پلس بات کریں کہ وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں وہ جو الزام لگانا چاہ رہے ہیں وہ کھل کے لگائیں نا مطلب آجے آجے الزام کا کیا فائدہ سو بہرحال اس کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں حزب اختلاف راجہ ریاض جو کہ پی ٹی آئی میں تھے پی ٹی آئی کے خلاف ووٹ دینے کی وجہ سے انعام میں ان کو جو جگہ ملی وہ ملی حزب اختلاف کی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو اکیس بائیس لوگ جو ہیں جنہوں نے ہم نے جو عمران خان کے خلاف ووٹ دیا تھا ان کی پارٹی کے ہونے کے باوجود جو نہیں کرنا چاہیے تھا جو قانونن رولن نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن بہرحال انہوں نے کیا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اکیس بائیس لوگ جب یہ ختم ہو جائے گی مدت اور بقول ان کے جب ہم ریٹائر ہو جائیں گے تو ہم ریٹائر ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم اکیس بائیس لوگ ایک ساتھ جو ہے وہ یا نون میں جائیں یا پیپس پارٹی میں جائیں یا کسی اور پارٹی میں جائیں ایک ساتھ جائیں تاکہ وزن رہے اور وزن رہنے سے جو ہے وہ عزت بھی ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا سو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا جی تین نام میں دوں گا تین نام وہ دیں گے جو ایک حصول ہے اس میں سے ایک ڈیسائیڈ ہوگا کہ کون سا نام ہوگا اور اگر وہ نام ہم دونوں ڈیسائیڈ نہیں کرسکے تو پھر یہ چھے کے چھے نام جائیں گے الیکشن کمیشن کو اور وہ ڈیسائیڈ کرے گا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ نام ڈیسائیڈ نہ ہو مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ ان فیوچر آپ لڑنا چاہتے ہیں آپ ان سے ٹکٹ لینا چاہتے ہیں اور مسلم لیگ نون کا ہی پی ایم ہے اگر وہ جو نام دے گا اس پہ آپ تو پہلی ہاں کر چکے ہوں گے مطلب وہ تو صرف آپ کو بتایا جائے گا یہ نام ہے اور اس کو ہاں کرنی ہے تو یہاں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے تو مطلب اتنا لوگ کو بیوکوف کیوں سمجھا جاتا ہے کہ اتنا گھما گھما کے امران خان کے خلاف آدمی بیٹھ کے امران خان کے حق والے آدمی کو کیسے کر سکتا ہے اور پلس حق میں آدمی جو بھی امران خان کے حق میں ہوگا یہ نیوٹرل ہوگا اس کا نام کیسے دیا جائے سکے گا کبھی بھی نہیں دیا جائے گا تو یہ خبر تھی اس کے ساتھ ساتھ اگلی خبر پر بڑھتے ہیں جو کہ سہولت ریایت کا خاتمہ ہونے والا ہے مطلب بالکل آخری وقت رہ گیا ہے جہاں جو بھی آپ کو آفر دی گئی تھی وہ آفر ختم ہونے والی ہے وہ سہولت ختم ہونے والی ہے تو وہ سہولت جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو یا پی ایم کو یا پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دی گئی تھی جس کا ایک ریسن جو ہوا ہے وہ لاہور کی اعتصاب عدالت نے پرائم منسٹر کو اور سولہ لوگوں کو جن میں ان کے بیٹے بیٹی بیوی یہ سب شامل تھے منی لانڈرنگ کیس میں جو ہے وہ بری کر دیا جائے مطبع سات ارب بائیس کروڑ روپے کا تھا اس سے پہلے ہفتہ پہلے یا دس دن پہلے جو ہے وہ سلمان شہباز کے اوپر جو کیس تھا جو اوپن ان چھٹ کیس تھا ان سب کے اوپر جو اس نے عرشت شریف نے جو اپنے شو میں کیا تھا اور انہوں نے پوری ڈیٹیل بتائی تھی ایک ایک ڈیٹیل اس کے اندر موجود تھی کہ ٹی ٹی کے درو کون سا پیسہ آیا پھر انہوں نے کس بینک کے درو کہاں دیا کیا چیز نہیں دی بہت تفصیل سے اوپن ان چھٹ کیس تھا اس میں بری ہو گئے وہ بھی ختم ہو گیا وہ سولہ سو کروڑ کا تھا جس میں آپ نے سنا ہو گیا نا وہ مقصود چپراسی پھر اس میں اشفاق چینی والا اور نسار جو اس طرح کے نام بھی شامس دے جن کے اکاؤنٹس میں بہت سارا پیسہ آیا تھا یہ وہ والا کیس تھا وہ بھی ختم ہو گیا بہت سارے کیسز ختم کروالیے گئے اب بات یہ ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم دو ہزار تیس میں بیٹھے ہیں ٹونٹی ٹونٹی تھری میں اب تو سوشل میڈیا ہے ایک چیز لوگوں کو پتا ہے اب کوئی کیسے کر سکتا ہے اب تو کوئی بیمانی نہیں ہو سکتی اس وقت بیمانی نہیں ہو سکتی جب آپ ووٹ سے آئیں گے جب آپ الیکشن چھین کر آئیں گے جب آپ بیسائیڈ کر کر آئیں گے جب آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی ووٹ ڈالے نہ ڈالے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ چوریاں چکاریاں ہوتی رہیں گے مطلب آپ تو کبھی آج تک اتنا کھل کے نہیں ہوا جتنا اب ہوا مطلب ایک آدمی عدالت سے باہر نکلتا تھا آٹھ آٹھ دفعہ نونو دفعہ اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا مطلب وہ عدالت سے باہر نکلا ہے پھر پکڑ لیا پھر نکلا پھر پکڑ لیا مطلب اس حد تک تفتائیت گھر جا رہے ہیں گھر میں اگر وہ بندہ پکڑ نہیں جا رہے اس کی ایک ایک چیز توڑنے جا رہے ہیں گھر میں وہ بندہ نہیں ملتا اس کا باپ ملے بھائی ملے بیوی ملے بچے ملے جو ملے اٹھا کے لے جاتے ہیں مطلب اس اس طرح کی بدماشی اور اس طرح کی چیزیں آپ نے کیوئی تھی پھر آپ سندھ میں آ جائیے ہیں نا سندھ میں یہ پندرہ سال سے حکومت کر رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے پندرہ سال سے سندھ میں بھٹو زندہ ہے جب تک بھٹو زندہ ہے ان کی ایشیں چل رہی ہیں کراچی جو ہے وہ ورس ترین کنٹریز میں سے ورس ترین سٹیز میں سے ایک سٹی ہے رہنے کے لئے کون ہے حکومت میں ٹیپس پارٹی کیا آپ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں آپ ان کی باتیں سن لیجئے ابھی جو انہوں نے کیا جو الیکشن جس طریقے سے چوری کیا مطلب جماعت اسلامی روتی رہ گئی کہ ہمارا بندہ ہونا چاہیے وہ ان کے پاس زیادہ تھے لیکن نہیں تو اسی طریقے سے جی بی کے اندر جو ہوا مطلب پی ٹی آئی کی مجورٹی تھی نہیں تو جب آپ اس لیول پہ سارا کام کریں گے اس طریقے کے ساری چیزیں کریں گے تو آپ کے بعد کون ٹرسٹ کرے گا باہر سے کون آئے گا اس لئے کہہ رہے ہیں بارہ لاکھ لوگ چلے گئے ہیں اور کتنے لاکھ لوگ جانے کے لئے تیار بیٹھے ہیں صرف آپ موقع دے دیجئے کسی طریقے سے پاکستان پورا کا پورا پاکستان خالی ہو جائے گا آپ صرف پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان میں رہیں اور جس طرح سے لوٹنا ایک دوسرے کو لوٹیں کھائیں نوچیں جو مرضی کریں لیکن کم از کم کم از کم پاکستان کا پیچھا چھوڑ دیجئے یا پاکستانیوں کو چھوڑ دیجئے تو برحال وہ کہتے ہیں نا حضرت علی کا کال ہے کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل پا اب نہ خیال رکھئے گا اللہ نکمان